موسیقی جے افتران ویسے مونٹین محفظ وقت ہے حبر پاڈی سے گھڑوال کمیشنری کی پچاس سال پورے ہونے پر جلہ پنچیز سباگار میں گھڑوال پر پلان سامن دی گوستی کا ایوزن اس ایوزن میں جلو پہاڑ میں پلان پر کارے کر رہے ہیں انہیں آمنتری تکیا گیا اور اس کے مخطط تھی بی آر سی پرشورتم آیوکت گھڑوال نے گھوستی کا سباہرم کیا گھوستی میں کرسک بدیادت سرما چکبندی کے گھنے سنگھ گریب سجداند بھارتی رام سروپ ممگائی عجی راوت عجی سنیل راج تحصیل دار صدیر سندرال ڈاکٹر جی بی سیمبال لکشمی نے گی مجھے اپنی بات بول دیا اور دوسری بات یاد کہ آپ کو جو مول مگی جی بلی میں خانس گئے یا آپ باتیں ہیں آپ بھی آرہا کہ مجھے بگ جی بلی سے دون چھوٹ گئے ہیں تو تمہیں سے دون چھوٹ گئے لیکن جہرہ دون خانس گئے بگ جی بلی سے چھوٹ گئے اور جی بلی میں خانس گئے امریکہ کیا ہے بہت بڑا فرن فائٹر ہے کیچتے آدمی کو ملہ ورینٹیڈ ہم تو زیادہ تر بنانا چاہیے اور اس کے بات پرسپشن کی بات ہے مائگریشن کیوں ہوتا ہے جیسے میں بھی پلائن کے بارے بات کرنے کے لئے ایم نوٹ آرہیس پرسن کیونکہ میں بھی ایک جگہ سے پلائن ہو کے آیا ہوں ٹھیک ہے میں بھی آمدرہ سے ہو کے یہاں پر آگیا ہوں اور میرا بھائی آمدرہ چھوٹ گا امریکہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے پلائن کیوں ہوتا ہے میں بتاتا ہوں پلائن میڈیا کا رول بہت ہی مہتبون ہوتا ہے میڈیا اور فیلم سینما جو بھی ہم کو جو دکھتا ہے اس میں کیا دکھاتا ہے وہاں پر بہت رنگیم دلائے اس ایک لاکھ پچیس ہزار کمانے کے لئے یہاں کی سوچوائیو چھوڑ کے جا رہے ہو سوچھ جل چھوڑ کے جا رہے سب چیز چھوڑ کے صرف ایک لاکھ پچیس ہزار کمانے کے لئے ہم اس کو روکنا ہے ہمارے پولیسی کیا ہونا چاہیے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار کئیسے ہم کمائے اس کے لئے بہت اچھا سوچا ہوا ہے چار پی کر کے آیا ہے پانی پانی میں ہمارا بارتی جی نے کام کیا ہے پرکاش پر دوسرا پریہٹن پاودہ ہرپس اور پانچوا کیا ہے پولیسی انہوں نے پانچوا پا نہیں بتائے میں بولوں کہ پانچوا پا گلنا چاہیے پولیسی پولیسی کیسا ہونے چاہیے یہ آلٹیکیوڈ کی ساب سے ہونا چاہیے لوگوں نے بہت اچھا بات بولایا کہ ساب پولیسی سینے کہ کیا میں جاؤں نہ جاؤں گا بس میں نے یہی چیز دھوڑایا ہے کہ کیا میں دیش کی سیوہ کروں یا میرا پرسنل کمپورٹ ایمپورٹنٹ ہے تب مجھے لائے مجھے آج کی تاریخی دیش کی سیوہ کے لئے جانا چاہیے تین سال کے بعد واپس یہاں پر آجائے یہاں پر ہم سیوہ دے سکتا ہے اس لئے میں وہاں پر جا رہو آدھر میں یہاں پر جو خوشی میرا لاشت گورنمنٹ میں وہ میرا تینیور کا آسکر اور میں سمجھتا ہوں ہر پنچورس کے یوڈنا کروڑا ربوں روپیا دکاس کے نام پر خرک لے لیکن کسی نے یہ نہیں سوکیا کہ بھائی جو جو یہ علاج ہو رہا ہے جو جو مرض بڑھتا کیوں گا رہا ہے اور جب وہ گھر والی کی چکھی آئی تو میں بڑا رومانچی خواہ پرساسن اس طرح سے سوچنے لگے اور بہت ہی آنمد میں نے ترمک مولتیا گھنی دی کو کہ بھائی یہ انہوں نے کہا اس میں کمیشنر ساتھ کی بڑی بھومیتا ہے اور ہم نے بانجر میں تبکیر کرتے ہیں وہ بات ہمیں چوئی اور ہم نے دیسمبر دو ہزار اٹھارو کو ہم نے دیسمبر دو اٹھارو کو نیار گھاٹی میں دعاؤں ہے سیلا بھانگاٹ کر کے وہاں پر کم سے کم ایک ہزار ناگی جمین ہے کیونکہ سنتر بستار کی ہے پاند کی کوئی کمی نہیں ہے گاؤں والے اسے دینی کاران کا چھوڑ چلے گئے ان کارانوں کو میں بتاؤں گا کیونے چھوڑ چلے گئے ہم ایک سو منڈے سے توبارا اس پر فلوئنگ شروع کر رہے ہیں اور ہم دھمت نہیں آرہے ہیں پورے جوز کے ساتھ توبارا اس پر کریں گے اور پچھل مرتبہ ہم نے اور ہم نے پچھلی بار ہم نے اس پر پورا جو ہمارا کھچا ہوایا توبارا ہم نے ہم نے دیر سے دولا پر کرنے ہم نے پھلوئنگ پہ اور جھاڑی ساتھ کرنے کے ہمارا ہوں اس کے کرتی ہوں سواغت کرتی ہوں آج ہمارا میں یہاں پہ تھوڑا دیر سے پہنچی میرے یہاں سے پتر گیا تھا میرا نام لکشمی نگی ہے میرے سمو کا نام گوارا دیوی سویاں سے آتا سمو ہے اور ہمارے سنگٹھن کا نام سانتی کرام سنگٹھن ہے پندرہ سنگو کا ایک سنگٹھن ہے جس کی میں دھرکش ہوں میں سی آر پی بھی ہوں بی آر پی بھی ہوں اور ایس آر پی کا بھی تام کرتی سر ہم یہاں پہ تھوڑی دیر سے پہنچے ہم آکے سیدھے پیچھے بیٹھ گئے سنائے دیتی تھی تو ہم بولتے تھے مہا کیا ہو رہا ہے تو دادا جی حل لگانے جارتی اب ہم گاؤں میں جاتے ہیں ہم لیٹے رہتے ہیں تو ہلہ سنائے دیتا ہے بھا بھی کیا ہوا کہ تیرا بھائی تو دارو پی کیا رکھا یہ بہت ہسنے والی بات نہیں ہے یہ بہت ہی کمبھی بات وہاں رات دن جھگڑا ہوتا ہے جب ہم راؤں پہ گئے ہیں شیار پہ راؤں پہ ہم مہی لاؤں سوین ساتھ سمو بنانے کے لئے گئے وہاں پہ یہی جھگڑیں پورا سب دک جوہا کھلنے کے لاؤں اور دارو پینے کے لاؤں اس نہیں کرتے ہیں جیڑی خال میں کیوں آیاں اس کا بھی میں آپ کو پران پتاؤں گا کہ پوری خال میں جو پران آئیو کی جو رپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو مائیگریشن کے پران ہوا ہے وہ پوری خال سے ہوا ہے اور پوری خال میں جس بلوک کا نام ہے وہ ہے جیڑی خال بلوک تو میرا یہ ماننا تھا کہ میں پوری کا ہوتے بھی میں مسوری نہیں گیا میں نہیں گیا میں کہیں نہیں گیا مجھے لگا کہ شاید مجھے وہاں سے شروع کرنا چاہیے جو کی علاقہ سب سے پچھڑا ہوا ہے پاک پچھلے پانچ سال سے لگ بھاک پانچ سال نہیں وایا اور یہ ہم کیون بنا ہی نہیں چاہو کہ دائلی بول کی لگولا بانجی پونیوں تھے بولما بلکہ اپڑو ایک ہمارے منتر بنے آدھا اور وہ منتر تھی لگیاں چھو چوبیس گھنٹا ہم لگیاں چھو پام بھرا پوچھو تمجیز لگیاں چھو کا مطلب ہوتا ہے نو نسطور پام کے لگے ہوئے نہ رکے ہیں نہ تھکے ہیں نہ چھوٹے ہیں لگا تر دن رات پان تر اور انہی پاموں کا یہ پرنام ہے کہ آج ہم کافی کچھ سفر ہوئے ہیں لوگوں کو سب کچھ سمجھانے کے لیے جو ہم چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا جو کیا کیا چیزیں ہیں جیسے ہمارے ہاں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بار بہت باتیں آگی ہیں پھر وہی بات ریپیٹ ہوگی یدی پرتے گاؤں میں ایک سر ہماری مندرہ یوزنہ ہے اس یوزنہ کو اگر صحیح ڈنگ سے گرام پنچائت میں امپلیمنٹ کیا جائے تو ہر پریوار کو اگر سو سو دو دو سو پوندھے جیسے کہ آپ پوندھے لوکل ستھانی پوندھے تو وہ گھر میں ہی نرسری کیوں نہ بنائے کیوں ہوں پہاڑی بیاپل مند سے بولا مجھ سے راہوں میں بیٹا مجھ کو ساتھ لے چلوں کہ چھوٹ گیا تھا بچپن میرا جب جھوڑ گئے رکھ والے تھے اور چھوڑ گئے وہ بھائی بھی جو پون دیچ کر پانے چھوٹ گیا ہوں آج اکیلے چھوٹ گیا ہوں آج اکیلے میری کوئی اولاد نہیں تھی اور دو مردھی جمین کی میری زہرہ دون کو خاص ہے اور دو مردھی جمین کی میری زہرہ دون کو خاص ہے لائن پہ ایک گوستک آئیوزن کیا گیا بڑے ایکسپرٹس اس میں آئے لوگوں نے اپنی باتیں گئی لوگ جو کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی باتیں گئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ سممہ ہونا ہے بڑھ رہی ہیں جس حساب سے کمیشنر صاحب نے کہا کہ چک بندی بہت آنواریہ ہو گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہاڑوں میں رونک لوٹے گی لوگ واپس آئیں گے اور جس لگن سے من سے کمیشنر صاحب نے ان کی باتیں سنی گئی اس سے کچھ سے اتنا تو جوڑا لگتا ہے کہ بات سرکار تک جائے جی لیکن آپ سرکار کی منصہ سرکار کا ارادہ کیا ہے یہ تو تب ہی پتا لے گا سرکار اس پر کچھ کرے گی ابھی کچھ کہا نہیں جا پلائین کو لے کر کے آج کمیشنری کی پچاسو برس گانت پر ایک گوشتک آئیوجن کیا گیا تھا جتنے بھی سجاؤ آئے آپ مانتے کیا آپ کو لگتا ہے جت پرکار سے سجاؤ آئے جس پرکار سے لوگ کام کر رہے ہیں تو ریبرس پلائین کی سممہ ہونایں بڑھ رہی ہیں کیا اس پردیس کچھ لوگ کچھ سائت ہیں جو جب روک سائت ہیں ریبرس پلائین کے لئے وہ آئیں گے لیکن ان کو بھی ان کے ریبرس پلائین میں کچھ اس طرح کی بادھائیں اتپن ہوتی ہیں یہ لوگ کوئی سروزگار یا کوئی اس طرح کا ادیم مستو کرنا چاہتے ہیں جس میں کی انیک اپچارکتائیں سرکاری مشینری سرکاری جو نیٹرک ہے اس کے ساتھ نے جھننی پڑتی ہیں اس لئے جب تک کی ہمارے کچھ بسیسر کے ساتھیوں نے کہا کہ جیسے یا نرائی کی طرح پر سنگل لونڈو سسٹم کا ایک پرابدان ہے اسی طرح سے اتراخن میں آتر اترام خوروزگار کرنے والے جو ہواسی آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بھی پردیس کے اندر ایک سنگل لونڈو سسٹم کی بہتتا ہو تو کسی حد تک کچھ ریبرس مائیگریشن کو بھی جاتے ہیں میرو گڑوال جو پچاس برش ہو گیا ہے گڑوال منڈل بن کے یہاں پر کمیسٹری بن کے اس کے تحت مانی مکمانتری جی کنیدیشن سر یہاں پر ہم نے دو دیوسی یہاں پر ہم نے گوشٹ کیا اور رنگ کارکرم آئی جت کیا ہے اس کے تحت یہ گوشٹ ہم نے آئی جت کیا ہے پلائن کو روپنے کے لئے کیونکہ پاوڑی جنپد اتراغن میں سیکنڈ نیمبر پر ہے جہاں پر پلائن ہوتی ہے جاتراغن پہاڑ سے جڑی خبروں کو وائس آف مانٹین آپ کے لئے لگاتا لہا رہا ہے یادی آپ نے ہمارا چینل آگی تک سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب کیجئے گنٹی بجائیے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور لائک جرور کیجئے دیکھتے رہیے وائس آف مانٹین